کہانیاں رومانچ اور رہسیاں پریوار کے لیے جیون کا راستہ بدلنے سے پہلے میں ایک ویمسائی تھا میرے ویمسائی اور جیون کے بیچ میں میں نے اپنے پریوار کو کھو دیا تھا میری پتنی ہمارے چھوٹے بچے کو لے کر چلی گئی تھی لیکن میں پھر بھی خوش تھا کیونکہ وہ لوگ سرکھشک تھے میری خوشی ایک دن اچانک ہی عصیمیت دکھ میں بدل گئی ایک دن میرے شطروں نے میرے پریوار کا پھرن کر کے ان کو مار دیا ان کو مجھ سے صرف پیسے چاہیے تھے اور میں ان کو اپنے پریوار کو بچانے کے لیے سب کچھ دے بھی دیتا پر انہوں نے بالکل بھی ادارتہ نہیں دکھائی میں تو بالکل ہی نردوش تھا پر انتو مجھے اپنے ہی پریوار کی ہتیا کے ایروپ میں فسا دیا گیا انہوں نے میرے خلاف ثبوت جمع کر لیا تھے اور قانون کی آنکھوں پر ڈالروں کی پٹی باندھی گئی تھی مجھے اپنے نردوشتہ ثابت نہ ہونے تک جیل میں بند کر دیا گیا اور میں کچھ نہیں کر بایا میں نے بہت بڑے بڑے وکیل کیے جو میرے پیسے سے سنچالی تھی میرا مقدمہ لڑنے لگے میں جیل میں قیدی کے کپڑے پہننے لگا سلاکھوں کے پیچھے میں ایک ہفتے میں ہی شانت رہنا سکھ گیا اور میں سمجھ گیا کہ میرا شانت رہنا ہی انیائے کے ورد میرا سب سے بڑا ہتیار تھا میں ست کے اجازہ رونی کی پرتکشہ کرنے لگا میں جانتا تھا کہ ست کو زیادہ سمجھ تک چھپایا نہیں جا سکتا تھا جنوری کے مہینے میں جیل میں میرا ایک ہفتہ پورا ہوتے ہی میری کوٹھری میں ایک اور کیاڈی بھی آ گیا تھا مجھے مطرتہ کی آشہ ہونے لگی وہ سیرا سا ریکھتی تھا پر بہت ہی جیونت تھا اپنی عمر کے حساب سے اس نے مجھے ان لڑکیوں کے بارے میں بتایا جن سے اس کے سنبند تھے اور ان حتیاؤں کے بارے میں بھی بتایا جو اس نے کی تھی اس کو آجیون کاراواز کی سجادی گئی تھی لیکن اس کا وشواش تھا کہ اپنے راجنیتک سنبندوں کے قارن وہ جلدی ہی سلاکوں سے باہر نکل جائے گا ہم لوگ روج کچھ پیسے کمانے کے لیے جیل کے بگیچے اور ایک خان میں کام کرتے تھے ایک ہفتہ کے بعد عدالت میں میری پھر سنوائی ہوئی پر میرے وکیل مجھے نردوش نہیں ثابت کر پائے اور مجھے پھر سے کوٹھری میں بھیج دیا گیا آگے کی سنوائی کئی دنوں کے لیے ٹالڈی گئی تھی اس دن جیل میں واپس آنے کے بعد میں پورے دن چپی رہا میرے ساتھی نے مجھے باتیں کر کے بہلانے کے کئی پریاس کیے پر میں نے اسے بھی چپ رہنے کو کہاں پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں ایک کہانی لکھنے والا تھا میں نے کہانی کا شروع کا بھاگ اس کو سنایا اور وہ شانت ہو گیا میں نے اسی دن سے لکھنا شروع کر دیا میری کہانی بدلے اور اکتیانوں سے بھری ہوئی تھی میں دن میں بھی کام کرتے کرتے جب فرصت پا جاتا تھا کہانی کو آگے لکھ دیتا تھا میری کہانی کا مکھے پاتر ایک ویفسائی تھا جو الگ الگ طریقوں سے اپنے شتروں کو مار دیتا ہے کوٹھری میں میرے ساتھی کی روچی میری کہانی میں بڑھنے لگی ایک دن میں اس کو اپنی کہانی کا انتی مدیعہ سنا ہی رہا تھا کہ رات کے کھانے کی گھنٹی بج گئی کہانی پوری نہیں ہو پائی تھی میں اکیلے ہی بیٹھ کر کھانا پسند کرتا تھا کیونکہ مجھے کھاتے کھاتے اپنے رہسے میں اتیت کے بارے میں سوچنے کا موقع مل جاتا تھا جب میں رات کا کھانا کھا کر واپس اپنی کوٹھری میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا کوٹھری کا ساتھی گائب تھا کسی کو بھی اس کے گائب ہونے کا آبھاس نہیں ہوا تھا رات کو کرائی گئی کیاڈیوں کی پرےڈ میں بھی اگلی صبح الارم بجنے لگا اور میں نے دیکھا کہ کوئے کے پاس بھیڑ جمع ہو گئی تھی میں بھی وہاں گیا اور میں نے ایک لاش دیکھی نہ تو کوئی گھا تھا اور نہ ہی کھون تھا اس لاش پر وہ میرے کوٹھری والے ساتھی کی ہی لاش تھی کسی نے اس کی ہتیا کر دی تھی میں نے جھک کر کان کے لاش کے کان میں کہا میری کہانی کا انت تمہاری موت کے بعد ہی بارے میں تھا میں مسکراتا ہوا اپنی کوٹھری میں واپس چلا گیا میں نے اس کوٹھری کے ساتھی سے باتچیت کے دوران یہ معلوم کر لیا تھا کہ وہ ان ہتیاروں میں سے ایک تھا جنہوں نے میرے پریوار کے لوگوں کی ہتیا کی تھی میں نے اس کے سبھی ساتھیوں کو تو پہلے ہی مار دیا تھا میں نے پیسے کی طاقت سے ہی خود کو جیل تک پہنچایا تھا کیونکہ مجھے معلوم چل گیا تھا کہ ایک ہتیارہ جیل میں آجیون کاراواز کات رہا تھا میں نے اپنے پیسے کا خوب پریوک کیا اور پھر اس ہتیارے کو اپنی ہی کوٹھری میں منگوا لیا تھا میں جیل میں صرف اس کو مارنے کے لیے ہی آیا تھا کچھ دنوں کے بعد میں جیل سے باہر تھا کیونکہ اس بار میرے وکیلوں نے مجھے باہر نکالنے کے لیے مجھے نردوش ثابت کر دیا تھا اور سرکاری وکیل نے بھی کوئی ویرود نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے تو خود کو ہی اپنے پریوار کا ہتیارہ کہہ کر خود کو جیل تک پہنچایا تھا جب پیسہ دماغ دونوں ہی ہوں تو بڑے سے بڑا اپراد کر کے بھی وکتی عدالتوں میں نردوش ثابت ہو جاتا ہے یا پھر اس کی طرح فنگلی بھی نہیں اٹھتی ہے بس یہی ہے شکتی کا دورپیو جو میں نے بھی کیا پر اپنے پریوار کے سدسیوں کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے اب میں پھر سے ایک بڑا ویفسائی ہو گیا ہوں اور سب تھی تھاک چل رہا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ